اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج تیرہ جنوری دوہزارتائیس اور اللہ تعالیٰ نے جمعت المبارک کے روز اتنا خوبصورت موسم ہمیں نوازہ ہے فرنکفرٹ میں دو روزے بارش ہو رہی تھی لوگ تنگ پڑے ہوئے تھے اور ابھی ایک دو دن کے بعد نیکسٹ ویک میں جو پیش گوئی ہے موسم کی وہ یہ ہے کہ بہت ہی شدید قسم کی سردی واپس آ رہی ہے اور برف پڑے گی لیکن آج جمعت المبارک ہے اور ہم جمع کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف روان دوا ہیں تو میں نے سمجھا کہ دوستوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور جمع کے دن کے حوالے سے جو ذکر ملتا ہے کہ انسان اپنی آقبت تھنوارنے کے لیے یا روز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے جمع کے دن جتنا زیادہ درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجے گا اتنا ہی کم ہے تو ہم درود سے آغاز کرتے ہیں یہ آواز درود شریف کی درود شریف کے ورد کی یہ آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ گئی تو میرا خیال ہے میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے آپ کو ملیں گے جو نا صرف یہ کہ زندگی میں نماز کا لفظ نماز کے لیے بلائے جانے پہ ان کو بہت زیادہ تکلیف تو میں نہیں کہوں گا وہ اولجن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ نے اپنے اردگرد کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑی زبردست قسم کی محفل سجی ہوتی ہے ترہ ترہ کی کپیں لگ رہی ہوتی ہیں ہنس و مزا چل رہا ہوتا ہے تو کوئی شخص بیچ میں کہہ دیتا ہے کہ بھی نماز کا ٹائم ہو گئے تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس بات پہ ان کو ایک عجیب سی اولجن محسوس ہوتی ہے اور وہ اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں بس آیا میں بس آیا دو منٹ میں تو باقی جو لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ جس نے ہمیں اتنی اچھی محفل سے ڈسٹرب کر دیا زیادہ ہی حاجی ہے کوئی زیادہ ہی بندہ ہے نمازی نماز تو انسان نے اپنے لیے پڑھنی ہے تو جائے جا کے دوسرے کمرے میں کہیں چپ کر کے پڑھ لیں کیا اس کو اتنی زیادہ اولجن پڑھی ہوئی تھی کہ ساری ایک اچھی محفل گپ شپ لگ رہی ہے اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے جب میمان آئے ہوتے ہیں سارے ملجور کے بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں تو آپ نے اکثر یہ نظارہ اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا آدمی یا عورتیں وہ کہیں گے یہ جائیں جا کے اپنے آرام سے پڑھیں دوسرے کمرے میں آپ کو بہت شوق چڑھا ہوگا ہے دسٹرب کرنے کا اس میں فرمی یہ محفلیں یہ ہنسی مزاق یہ جو انجوائیمنٹ فن یہ انسانی زندگی میں تب تک جاری ہے جب تک انسان کی صحت قائم ہے انسان اوش و آواز میں ہے لیکن سب جانتے ہیں ہر انسان جانتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہنسی مزاق یہ جوانی کی کھلیں اور پھر مزا یہ اسے اسے مانت پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے میں کل ہی کچھ سن رہا تھا کہ جو موت ہے جب انسان نے جانتا تو اس کی کیا نشانیاں ہیں تو اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب احادیث میں یا کئی انبیاء کے حوالے سے کہ جب موت کی نشانیاں کیا ہیں کہ جب انسان کے بال سے فیاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان میں کمزوری نکحت شروع ہو جاتی ہے اس طرح کی نشانیاں ہیں لیکن انسان بڑا ہی بھولا ہے کہ جوانی کے عالم میں جب اس کی پوری طاقت ہوتی ہے پورا وہ فل اپنا انجوائیمنٹ کر سکتا ہے اس وقت خدا دالہ کے جو حقوق ہیں جو خدا دالہ نے فرائز رکھے ہیں یہ پانچ وقت کی جو نماز ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے دل کیا تو پڑھ لیا دل نہ کیا تو نہ پڑا یہ خدا دالہ کی طرف سے انسانوں پہ فرض کی گئی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کا وہ جو واقعہ ہے یا مہراج میں جب ان کو آسات و آسمان کی سیر کرائی گئی انبیاء کی انہوں نے امامت کی وہاں تو وہاں خدا تعالیٰ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اپنی امت کے لئے کچھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ستر نمازوں کا جو حکم تھا وہ لے کے جب نیچے شریف لائے تو حضرت نوسیٰ کا غالبن ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ امت کے لئے بہت زیادہ جاؤ کچھ معافی کروا کے آؤ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیں پچاس کی تو پھر واپس آئے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں امت کے لئے پھر بار بار یہ بات سلسلہ چلتا رہا تو آخر پانچ نمازوں پہ جب کام پہنچا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہیں جب معافی کروا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب میں شرمیندہ ہوں گا اللہ کے پاس کہ میں اور کام کرو اس وقت سے یہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ ایک توفہ کے طور پہ امت پہ فرض ہو چکی ہیں اور پھر اگر کوئی شخص پانچ نمازیں بھی نہیں پڑ سکتا تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے البتہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں کمزور اس سنس میں کہ وہ کبھی نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے لیکن پھر ان کو توجہ دلانے کے بعد وہ دوبارہ نمازوں پہ قائم ہو جاتے ہیں نمازوں کی طرف ان کی توجہ پھر بڑھ جاتی ہے جماعت احمدیہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل یا خاص انام رکھ دیا ہے جماعت احمدیہ کے لوگوں پہ کہ ان کو پہلے امام مہدی کو مانے کا جو شرف حاصل ہوا وہ امام مہدی جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہیں کہ وہ آئے گا پھر وہ سرے اچھ ارشادات ہیں ان تک میرا سلام پنچانا نہ صرف اس پہ ایمان لانا بلکہ میرا سلام اب ان پہ ایمان لانے کی بدولت انہوں نے جو اپنے ماننے والوں کو جو احمدی ہیں نمازوں پہ قائم ہونے کے مطلق بہت سارے ان کے ارشادات ہیں اگر انسان پڑھ لے آج کے دور میں کسی نے بھی ان الفاظ میں نمازوں کی طرح توجہ نہیں دلائی پھر ان کے جانے کے بعد خلفاء احمدیت نے اپنی جو جماعت ہے جو ایمدی ہیں ان کو توجہ دلائی بارہا بارہا کہ نماز جو ہے اس کو قائم کریں نماز کو پڑھیں نمازوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے یہ ابھی میں ایک چھوٹی سی کلپ آپ کو دکھاؤں گا جو آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خلفاء احمدیت کو توجہ دلاتے ہیں بہرحال جمعہ کا یہ سفر تھا تو میں نے کہا جمعہ کے سفر کے اندر چند باتیں جو اپنے سننے والے احباب جو اکثر میرے یہ جو ساتھ ساتھ نظارے کرتے ہیں سفر کے دوران نظارے آج موسم مرتاج اچھا تھا تو میں نے کہا چلے آج دوستوں کے ساتھ تھوڑا جمعہ پہ جاتے جاتے کسی ایک ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں تو ابھی ہمارا یہ جو سفر ہے جمعہ کے لیے یہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سامنے ہماری فرنکفرٹ کے اندر جو جماعت احمدیہ جنرنی کا مرکز ہے جہاں ہم اکثر پروگرام اپنے فرنکفرٹ جماعت کے رکھتے ہیں باز کات مرکزی بھی ہوتے ہیں یہاں ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ بیرونی منظر وہ سامنے بیلڈنگ جو ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ انسار اور لجنہ کے لیے اور یہ اس سائد پہ آپ دیکھیں یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ہماری بیت السبو ہے اس کے اندر مسجد ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے اور پھر باقی انشاءاللہ ماشاءاللہ جو جمعہ والا دن اور یہ بیلڈنگ باہر سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بہت بڑا انٹرنس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ ایک نوگو سا لگایا گیا ہے باقی اندر کے چند مناظر کے بعد پھر آپ چھوٹا سا کلپ جو کلی فتر مسیح رابق ہے نماز کے مطلب وہ سنے گیا ہے اگر تم لوگ اس فرض کو نہیں سمجھو گے ادا نہ کرو گے تو میرا سختی سے منانا کرنا ہرگز اس بات کو ظاہر نہیں کرتا یہ بات میرے دل کو پسند آئی ہے جو جو دفت پہنچتا ہے اللہ بیٹر جانتے بار حال ہے خدا کی خاطر ان لوگ یہ نوگ اٹھو پھوٹ کر رویا ہوں اے میرے خدا میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہماری نئی نسلے نماز پر قائم ہو جائیں ملک شیطان ان کو دوبارہ بھکا دیتا ہے جی تو میری مذہب سما اور ان کی مذہب سما اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں میرے یہ آنسو جو مجبوری کی آنسو ہیں یہ ایک دل کی کمزوری کی ویسے نہیں بلکہ مضمور کی حمیت کی ویسے اس بچی کو بھی یاد کرو جو اپنے خامن کی نماز سیدم توجہ کی وجہ سے روئی تھی مگر اس کا تو ایک خامن تھا میری تو ساری جماعت جو اپنے عزیزوں بچوں سے زیادہ پیاری ہے ان سب کا غم اگر میں نہ کرو تو اس بچی کے دل سے بھی میرا دل کم تر ہوگا جو صرف ایک اپنے خامن کی نماز پس وہ سب جن کا جماعت سے تعلق ہیں جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں ان سب سے میری آجزانہ انتماعات سا ہے کہ نمازوں کو قائم کریں اپنے گھروں میں بھی اپنے گلد و پیش اپنے محول میں بھی اور صلاتِ بستہ کی حقاظت کریں اور صبح کی نماز کی طرف دوبارہ واپس لوٹیں کیونکہ اگر یہ نماز ادانہ کریں ادانہ کی تو ان کی ساری زندگی جہنم کمانے میں سرف ہو رہی ہے حقیقت میں ان کو